زندگی میں کسی میار تک پہنچنے کے لیے لائف کے اس ٹیج پر ایک مقام تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی زندگیوں میں اور اپنی زندگی میں دستخط بننے کے لیے خود ایک مثال بننے کے لیے کرینہ بننے کے لیے مسائل کے لیے ایک حل بننے کے لیے آپ کی شخصیت کو ہر اینگل سے علم کھٹا کر کے ایک رائے اور ایک عقید اور ایک نظریہ بنامے چیزوں کو ہینڈل کرنے تیری شخصیت میں ہر قسم کا وہ رنگ ہونا چاہیے تیبل میں بیٹھا وہ آدمی کل کہے قائل کرے تیری تیرا وجود قائل کرتا ہو زمین آسمان کی مخلوق ہوگے میں کچھ ہوں یہ تب ہوگا جب تُس سیکھے گا مانے گا مجھے نہیں آتا مانے گا کہ میرے اندر کمیاں ہیں لیکن اس سے احساس کمتری میں نہیں جائے گا جن لوگوں میں کچھ چیز کی کمی ہوں گی ہے وہ تقبر کا شکر ان کا ریاکشن تقبر بن جائے اور کچھ لوگوں کے اندر اگر حالات اور اللہ کے فیصلوں کی وجہ سے کچھ تنگیاں تھی وہ احساس کمتری دوسرے کمپلیٹس میں چلے جائے نہیں کمی ہو یا زیادتی ہو میار مزاج کا میار جذبات کا میار نظریات کا میار اقائض کا میار میار وہ سٹینگرڈ کے یا اتنا ہی ہے کمپوزیشن کہ میں اتنا ہی رہو گا اس کے تہت ہی آپ دیکھے گا ناغنوں کے اندر یہ زندگی آپ کے کنٹرول میں آئے گی کہ ہر شعبے کے اندر سے چیزیں کھٹی کرنی ہیں آپ کو اپنے ہر رول کی عزت کرنی ہیں ابھی آپ جس بھی عمر میں ہیں بھائی ہوں گے بیٹے ہوں گے بیڑیاں ہوں گی مین ہوں گی دوست ہوں گے بڑھائیں اپنے آپ کو اور موں کو بند کر کے تھوڑے سے ذہن کو کھول کے سیاستے سمجھیں لوگوں کو سمجھیں کائنات پر گوھر و فکر کریں دیکھیں یہ کیسے چلتا ہے سوچیں کیا ہو رہا یہ کیوں ایسا ہے وہ کیوں ایسا ہے یہاں کیا چلتا ہے وہاں کیا چلتا ہے تو آپ کے ذہن کے اندر میں جو کہتا ہوں لوگ فائلز معاد آنا شروع ہو جائے گا لوگوں کو ہینڈل کرنے کا حالات کو سمجھنے کا آپورچنٹیاں ممکنات تلاش کرنے کا لیمیٹیشنز اور اپنی کمزوریوں کو انیلائز کرنے کا لوگوں کی کمزوریوں کو انیلائز کرنے کا سسٹم کو سمجھنے کا کیا چل رہا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ وقت ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ ایک وقت کے بعد مقابلے اتنے سخت ہو جاتے ہیں زندگی میں حالات اتنے سخت اور پہشیبہ ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں سنبھلنے کے لیے پیر اور زمین نہیں ملتی بیٹا اس ٹائم پر تو یہ نہیں پتا زندگی آگے کیسے کیسے مسائلوں سے گزارے کی تجھے یہ محض تین چار چیزوں کو سیچھنے کا نام نہیں ہے یہ محض چار پانچ چیزوں کو اپنے قابو میں کرنے کا نام نہیں ہے بڑا کچھ لگتا ہے چھوٹا کچھ کھڑا کرنے کے لیے اور بڑا کچھ لکھ جاتا ہے تھوڑا کچھ دنیا کے اندر اپنے آپ کے لیے کرنے کے لیے اور سب کچھ ہی لکھ جاتا ہے انسان اپنی ذات سے آداد ہو جائے اگر کسی اور کا ہو جائے کسی معاشرے کے لیے کام کرنے کے لیے مگر اگر تو اس لیول کے اوپر جانا چاہتا ہے جہاں کلم خود رکھ جاتے ہیں کہ کیا لکھیں اس کے بارے میں وہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی زندگیوں کی ایک ڈیسنیشن بننے کے لیے